آج شہر میں شام کو پہلی بار بڑی عدالت لگے گی چیف جسٹس ساکب نسار سپریم کورٹ ریجسٹری میں شام پانچ بجے ہم کیسز کی سماعت کریں گے جسٹس اجازالحسن بھی بینچ کا حصہ ہوں گے کورٹ روم نمبر ایک میں سماعت ہو گی نمبر پلیٹوں کے نلامی اور گاڑیوں کی ریجسٹریشن میں کروڑوں کی ہیر پھیر محکمہ اکسائز افسران نے سارا ملبار ڈی جی آفیس پر ڈال دیا الزام لگایا کہ آڈٹ کے نام پر رشوت وصول کی جاتی ہے صبح وزیر اکسائز حافظ ممتاز احمد نے مکمل آڈٹ کا حکم دے دیا منجاب پولیس میں بھرتی ہونا اب اتنا آسان نہیں ہزار امیدوار تحریری اور فیزیکل ٹیسٹ پاس ہی نہ کر سکے فائنل اس کے بعد بھی کانسٹیبلز کی نو سو سے زائد اسامیہ خالی سرکاری اسپتالوں میں لوٹ مار میں مصروف وارڈ مافیا سرگرم پیدائش سے لے کر مرک تک سب کے لیے نظرانہ دینا لازم قرار پیسے نہ دینے والوں کا وارڈ مافیا نے اسپتال میں داخلہ ممنوع قرار دے دیا لاہور نالت پارک کمپنی کو ہر صورت مکمل کیا جائے محکمہ خزانہ پنجاب نے چار دیواری کے لیے تیس کروڑ روپے کے فنڈز جاری کر دیئے کمپنی کا کیس عدالت میں زیر سماد ہونے کے باوجود فنڈز کا اجراء کیا گیا حکومت بدل گئی عمام کی حالت نہ بدلی ٹوٹی سڑکیں اُبلتے گٹر چنگیہ مرسدو کی پہچان بن گئے سیوریچ کے ناقص نظام سے علاقہ مکینوں کا جینا دو بھر ہو گیا شہریوں کی اعلی حکام سے نوٹس لینے کی اپیر سقافتی ورسے کی بحالی کے لیے فرانس حکومت معاون بن گئی فرانس شاہی کلے کی خوبصورتی اور بحالی کے لیے چھے عرب روپے قرض دے گا سمر پیلس میں سٹیٹ آف دی آرٹ اجائب گھر تعمیر کیا جائے گا علی پارک کو بھی شاہی کلے میں شامل کرنے کا منصوبہ حویلی دینانات، حویلی بجنات کو خرید کر وارڈ سٹیٹ آفرٹی کے سپورت کرنے کا فیصلہ مزاروں کے پیسے مزاروں پر لگائے جائیں تعمیر و مرمت کے لیے پانچ سو ملین گرانٹ کی منظوری دی جائے تنخواہ اور پینچن کے تیرہ سو سی ملین پنجاب حکومت ادا کریں محکمہ خواف نے تجاویز حکومت پنجاب کو بھیجوا دی چپن کمپنیز کو اربو روپے کے غیر قانونی فنڈز کا اجراء نئی حکومت میں بھی فنڈز کا پری آرڈٹ شروع نہ ہو سکا کمپنیز کو فنڈز جاری کرنے کا سلسلہ جاری اکاؤنڈنٹ جنرل کا تحفظات کا اظہار شہواز شریف کا جیل میں بھی موج میلہ لگا ہوا ہے کہ سرمین بٹ کے انکشافات خاجہ برادران کے لیے شرم ناک ہیں لوہے کے چنے والی سرکار نے پرویز مشرف کے دور میں ہی پیراغون سوسائٹی کی بنیاد رکھی مشرف دور میں جب چریف برادران پیشیاں بھگت رہے تھے ساد رفیق ڈیل کر کے موجے لوٹ رہے تھے فیاضل حسین جوان کی آپوزیشن پرواہ بولے لیگی ارکان عدالت کے باہر فتح کا نشان ایسے بناتے ہیں جیسے دہلی فتح کر لیا سابق وزیر ریلوے خاجہ ساد رفیق کی حکومت پر تنقید کہا کشکول توڑنے کی بات کرنے والے دنیا بھر میں کشکول لیے پھر رہے ہیں کہ سرمین بٹ کو ہمارے خلاف بیان دینے پر مجبور کیا گیا مہنگائی کے ستائے لوگ شوب دعوازوں کو تیرہ دسمبر کو مسترد کریں گے تیرہ دسمبر کو ایک بار پھر شیر دہنے گا نون لیگ کے سرکاری گکلا کی چھٹی تحریک انصاف نے ساٹھ نئے افسران تائینات کر دیئے اٹھارہ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب اور بیالیس ایسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب تائینات نوٹفیکیشن جارے شہباز چریف سے اظہار ایک جہتی کے لیے آنے والوں پر عام کارکنوں پر تشدد کیا گیا ایوان کے اندر اور باہر آواز اٹھاتے رہیں گے اپوزیشنلی رحمزہ شہباز کے احتساب عدالت کے باہر زخمی ہونے والے کارکنوں سے ملاقات میں گفتگو اور صفائی کمپنیاں اپنے فائنس خود پیدا کریں حکومت سفید ہاتھی جیسے منصوبوں سے جانچ چھڑانا چاہتی ہے ہسپتالوں کے ویسٹ منجمنٹ کے لیے مربوط انتظامات کیا جائیں سینئر صبائی وزیر عبدالعلم خان کا محکمانہ اجلاس سے خطاب افسران کو الوی ایم سی کے معاہدوں کی جانچ پر تال کی بھی ہدا ہے